تو دوستو آج ہم بات کریں گے ہیولز انڈیا کے شٹوک کے بارے میں ہیولز انڈیا کے شٹوک میں نیچ ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورڈ این ریجسٹرنس دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر شٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ شٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو شٹوک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر شٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر شٹوک نے کبھی بھی اپنی پریویس لوگو بریک نہیں کیا اور ہم کو شٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگن یہاں پر شٹوک میں گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو شٹوک میں 0.61% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہاں پر اچھی بات یہ بھی ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ شٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی اگن ہم کو شٹوک میں ریکبری دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب یہ شٹوک میں ریکبری آتی ہے تو یہاں سب ریکبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک ہے 1882 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے ملے گا اگر شٹوک نے اس کو بریک کیا دن یہاں سے ہم کو شٹوک ہے 1987 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی بریک کیا دن یہاں سے ہم کو شٹوک میں آگے ہیں ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائیں یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں تو یہاں سب گرابٹ کی قردی سن میں ہمارے پاس شٹوک ہے 1812 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دن یہاں سب کو شٹوک ہے 1752 اور 1708 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو بھی سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یابا سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے بات